السلام علیکم جی سردار جی سردار جی کے نا ہے؟ مہندر پال سنگھ مہندر پال جی کتوں ہوں؟ میں ملتان تو تعلق رکھتا ہوں اور پنجاب اسمبلی دا ممبر تخان صاحب دیویج دا قائد اعظم دیویج کے فرق ہے؟ قائد اعظم برسگیر دے لیڈر صاحب اور پوری دنیا دیویج انہیں اپنے ریپیزنٹیشن دیتی اپنا سکہ منوایا ثابت کیتا کہ او لیڈر نے انہیں تمام مزاہد دکھتا کیتا لیڈر آف یونیٹی بھی انہیں گیا گیا ہندو سکھ مسیحی مسلمان سب کو انگلیس پر ریکشنہ دی فالو کر دے رہے اور اج عمران خان اج بائیس میں صدی دے اج دے میں سمجھا کہ پاکستان دی لیڈر تمام مزاہد دیتے دے سردار جی عمران خان نے بار کر دیتے آگیا ریجیم چینج کی تی گئی پاکستان میں دو نمبر تریکنال اس نے گورمنٹ گرائی گئی ہے بتو اور سردار دوسری جذباتی قوموں کیا محسوس کرنے ہو ہاں اسی تیک بھی ناران لانے ہیں امپورٹر حکومت نامنظور ہاں اور اسی کہنے ہاں کہ پاکستان دی حقیقی ازادی واسطے میرا خیال ہے کہ شاید چودہ اغسط 1947 دوبارہ دوہرانا پائے گا شاید کیونکہ ادھا طریقہ کار کچھ ہور سی اج طریقہ کار ادھو انگریزہ کو ازادی لے رہی سی ادھو کسی ہور قسم دی ازادی اج حقیقی ازادی اسی لے رہی ہے اج ملک دے وچ جس مقصد واسطے قائد اعظم نے اس ملک نو بنایا اس قوم نو ازادی دی تھی اس مقصد نو دوبارہ ریٹریو کر رہا ہے مشکل رہتا ہے سردار جی جانوی جہاں سکنی ہے بڑی قربانیاں دینی ہے پیسن اگر 1947 وچ واپس گیا رہا ہے پاکستان جی جانوی قربانیاں دیکھے بڑھے ہیں اور پاکستان دی ازادی دی واسطے ہر قربانی دیانگے لیکن اپنے واسطے نہیں ساڑے وڈیاں نے قربانی دیتی ساڑے واسطے اپنی اگلی نسلہ واسطے اسی اپنی اگلی نسلہ واسطے سردار جی خالستان دی مومن جاری ہے پروسی ملک دے وچ تسی کیا سمجھنے ہو خالستان ٹھیک نارا ہے دیکھو بلکل خالستان جو پروسی ملک دے وچ جو تھے لوگ نے اگر وہ ازادی انہوں نہیں حاصل تو انہوں نے حق ہے کہ وہ خالستان دی اپنی ازادی دی گل کر رہا دیکھو ہر ملک دی اپنی طریقہ کار ہے اگر انہوں نے خالستان بنا کے ازادی مل دی ہے کہ وہ خالستان بنا کے لینے اسی اصل جمہوریت ازادی لینے چاہ رہے ہیں کہ جو عوام کو لوگوٹ لے کے اسمبلی چاہیا ہے وہ ہی حکومت کرے جیدی ہوتی ہے عوام نے اعتماد کیتا ہے وہ ہی حکومت کرے نہ کہ وہ ساڑے ہی میمبران نو سندھ ہاؤس پیسے دے کے سندھ تو پیسے آجن کہ وہ تھے دے کراچی دے لوگ جڑنے نے وہ بارشاں دے ویچ پاڑی نال خوار ہو رہے نے اور انہوں نے پیسہ ہی تے سندھ ہاؤس دے ویچ ایم این ایس خریدن تے لگا رہے ہیں پنجاب دے ویچ جو ہے ہوٹل سریفت دے ویچ جو ہے وہ تھے پیسہ لگ رہے ہیں ایسی پنجاب دے ایم پی ای خریدن واسطے ٹھیک ہے وہ اسی ہو چاہنے ہیں کہ وہ نہ ہو رہے جنہوں عوام نے موقع دیتا ہے حکومت کرنے تھا جو پورے پاکستان دے چارے صوبہ تو واحد لیڈر امران خان جنہیں پنج ہلکے پنچ چاروں صوبہ تو جھتکے وہ اسمبلی ویچ پہنچیا ہے ایک سیٹ بھی نہیں ہا رہا اگر انہوں نے قوم اعتماد کر رہی ہے انہوں نے پاکستان دے عوام اعتماد کر رہی ہے انہوں حکومت کرنے ہیں یہ ایک امکار لکھا ہے ایک امکار ایک مذہبی ہویا ہے اچھا تو اڈی خان صاحب نے دلا ملاقات ہوئی ہے کیے سمجھنے ہو کہ خان صاحب واپس آفزن یہ رستہ اور زیادہ مشکل ہوئی گیا ای آئی پی ٹی آئی دو تہائی پی ٹی آئی انشاءاللہ دو تہائی اقصیت ملاب اور سیز جڑے سکھنے پوری دنیا بھر دے سکھنے او کیے محسوس کرنے ہیں کہ خان ہی لیڈر سی جڑا ہونا چاہی دا سی یہ خان گیا ہے ٹھیک ہویا ہے میرا خیال ہے کہ دیکھو سنتالی دے وقت سب ریجن سارا کٹھا سی سکھ مسلم دوستی چل دی سی اور اس تو بعد تھوڑی جی علیدگیاں ہو گئی ہیں ذہنی توڑتے بھی اور ریجنل توڑتے بھی علیدگیاں ہو گئی ہیں لیکن جدو دا وزیر اعظم عمران خان بڑھے اور کرتار پر لانگے دا اعلان کی تا اور دوریاں سننا ختم ہو گئی ہیں میں سمجھ دا کہ پوری دنیا دیا جو سکھ نے وہ آج پاکستانی ڈائیسپورہ نے وہ پاکستان نال محبت کر دینی وہ عمران خان نال محبت کر دینی اسے طرح جس طرح ساڑھے پاکستانی overseas کر رہے ہیں اسے طرح پاکستان دنال اور عمران خان اعلان وہ بھی محبت کر دینے دنیا بھارے سکھی جو ہے پاکستان اور عمران خان نال محبت کر دینے ساڈیو آسیو دایس پورا بہت شکریہ سادا جی تینکیو